آج اسی ونڈے ورڈ کپ دوہزار تئیس میں پاکستان ٹیم کا سفر ختم ہو چکا ہے وشپ کپ دوہزار تئیس کے لیگ چنر سے ہی وہ باہر ہو گئی تھی اور بابا رازم کی کپتانی والی پاکستانی ٹیم اب اس کی جم کر آلوجنا بھی ہر طرف ہو رہی ہے اس کڑی میں ایک شو کے دوران پاکستان ٹیم کے پورو آل راؤنڈر عبدالرزاق نے بھی پاکستانی ٹیم اور پی سی بی کو لے کر ایک ایسا بیان دیا جس کے بعد ہر کوئی ان سے نراز دکھ رہا ہے عبدالرزاق نے پی سی بی کی طلنا بولیوڈ ایکٹریس ایشوریہ رائے سے کی اور فینس اب انہیں سوشل میڈیا پر جم کر فٹکار لگا رہے ہیں دراصل عبدالرزاق نے پاکستان ٹیم کے پرفارمنس کو لے کر ایک شو میں ایسی ٹپڑی دی جس میں انہوں نے بولیوڈ ایکٹریس ایشوریہ رائے کا بھی ذکر کیا انہوں نے اس دوران کہا کہ میں یہاں پی سی بی کے ارادے کے بارے میں بات کر رہا ہوں جب میں کھیل رہا تھا تو مجھے پتا تھا کہ میرے کپتان یونس خان کے ارادے اچھے ہیں میں نے ان سے آتم وشواس اور ساہت سیکھا اور میں پاکستان کرکٹ کے لیے اچھا پدرشن کر سکا انہوں نے ساتھ ہی پی سی بی کے ارادوں کی آلوشنہ کرتے ہوئے ایشوریہ رائے کا ادھارن دیا جس سے وہاں موجود سبھی لوگ ہسنے لگے لیکن سوشل میڈیا پر لوگوں کو ان کی یہ ٹپڑی بلکل بھی پسند نہیں آئی اور ان پر لوگ جم کر بھڑا آس نکال رہے ہیں رزاک نے کہا کہ اگر آپ کی سوچ ہے کہ میں ایشوریہ رائے سے شادی کروں گا اور پھر نیک گڑوان بچے ہوں تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اس لیے آپ کو پہلے اپنی نیت ٹھیک کرنی ہوگی اس دوران شاہد افریدی سمیت باقی پلیئرز ان کی اس ٹپڑی کے بعد ہسنے لگے اگر بات کریں پاکستان ٹیم کے وشکپ دو ہزار تیس کے لیگ میچوں کے تو وہاں پر پرفارمنس کی کل کی بات کریں تو نو میچوں میں سے پاکستان کو چار میچوں میں ہی جیت ملی جبکہ پانچ میچوں میں اس کو ہر کا سامنا کرنا پڑا تھا موسیقی 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 موسیقی